بجنور میں جب بھی کوئی نایادکاری چارج لیتا ہے اور شہر میں آتے ہی نئے نئے نیم قانون بنایا جاتے ہیں تو ایک بار تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں سچ میں قائد قانون کا راج ہوگا مگر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے سارے نیم اور قانون تاگ میں رکھ دیا جاتے ہیں اور بیچارے لوگ پھر سے اسے پرانی ڈھرے پر زندگی گزارنے کو مجبور ہو جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں اور کس کی بات کر رہا ہوں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میں زیلے کے ایس پی سنجیف تیہگی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جب زیلے کا کاریبار گرہن کیا تھا تو انہوں نے آتے ہی کئی نئے نیم بنا دیا تھے جس میں سے ایک بڑے وہنوں کا بازار سے گزرنے کا سمیہ بھی تھا جس میں یہ ڈیسائٹ کیا گیا تھا کہ صبح کو آٹھ بجے کے بعد اور شام کو آٹھ بجے سے پہلے کوئی بھی بڑا وہن یہاں تک کی ای رکشہ بھی بازار میں پوری طرح سے پرتبندیت رہے گی سبھی راستوں پر پولیس کرمی مستعدی کے ساتھ تینات رہنے لگے اور کسی بھی بڑے وہن کا پرویش پونڈ تیہ ورجت ہو گیا جس سے لوگوں کو جام کی سمسیہ سے نجات مل گئی اور بازار پہلے چلنے والوں سے گلزار رہنے لگا مگر یہ رونک کچھ ہی دنوں بعد چھومن تر ہو گئی جب چارہوں پر سے پولیس کرمی غیب رہنے لگے اور پھر سے وہی ٹریفک جام گستی تھی پیدا ہو گئی رہی سہی کسر دکانداروں نے پوری کر دی انہوں نے اپنی دکانیں سڑک تک لگا لی جس سے پورے بازار میں جام کی استیتی اتپن ہو گئی کار ہو یا جیپ ٹیکٹر ٹرالی ہو یا ای رکشا سبھی کو آزادی دے دی گئی کہ وہ کسی بھی وقت بازار میں آ جائیں انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اگر ہماری یہ نیوز ایس پی سنجیف تیہ کی دیکھ رہے ہوں تو ہمارا ان سے نویدن ہے کہ پلیز آپ ایک بار پھر سے بازار کی اور اپنی نظریں انہائت کر لیجے تاکہ اس بہنکر جام کی استیتی سے لوگوں کو نجات مل سکے ستیش کمار جی آج جیو آپ پہ جام لگا ہوا ہے آپ کی دکان کے سامنے کیا وجہ ہے کیا بڑا کاران ہے اس کا ایک تو سب سے بڑا کاران ہے جو یہ دیکھ ساہیب بہت دھوم رہی ہے کھالی بجار میں اور کوئی سواری نہیں ہے تمام موٹوزائے کے لئے جہاں تاہ لیکن روز تو جب سنجیر تاہیگی جی پولیس ادکشک نے تارے بار گرہن کیا تھا تو انہوں نے ایک میٹنگ لی تھی انہوں نے کہا تھا کہ صبح آرڈوے کے بعد اور رات کو آرڈوے سے پہلے رکشہ بازار میں نہیں آئیں گی کوئی بڑا وحان نہیں آئیں گا کیا ان کی آدیش کا کوئی اثر نہیں ہے یہ آج بیار میں دیکھتا ہے کوئی پولیس والا ہی نہیں ہے یہ صرف آج ہی رکشہ کی پولیم ہے کہ روز کا ہے آج نہیں ہے کوئی بڑے وحان یہاں سے گزرتے ہیں یہ بڑے وحان تو دن نہیں آ رہے ہیں یہ بہت سے زیادہ سفزائے داریش ہے یہ رکشہ کی ویہے سے جام مطلب ہے یہ بڑی وجہ ہے یہ رکشہ اور کتنے مہت سے جام ہے آہ سبح سے آہا تو لبست پورا دین ہی ہو جا پر اچھا دوپہ کے بعد سے تو بہت ہی جاتا ہے